ناظرین ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر سے اگاہ کرتے ہیں پاک فوج کا تربیتی تیارہ مشاق گجرات میں گر کر تباہ حادثے میں انسٹرکٹر میجر عمر اور تربیتی پائلٹ لیفٹیننٹ فیضان شہید ہو گئے گجرات پاک فوج کا تربیتی تیارہ مشاق گجرات میں گر کر تباہ ہو گیا دو پائلٹ شہید ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاک فوج کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں دو پائلٹ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے دیاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے میں انسٹرکٹر میجر عمر اور تربیتی پائلٹ لیفٹیننٹ فیزان شہید ہو گئے میجر عمر کا تعلق گجرات جبکہ لیفٹیننٹ فیزان کا تعلق کلر کاہار سے تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تیارہ معمول کے مطابق پرواز پر تھا گر کر تباہ ہو گیا دو پائلٹ شہید ہو گئے یہ بات بھی قابل غور ہے اس سے قبل اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ نے بھی تیارہ گرنے کی تصدیق کر دی ہے پاک فضائیہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ تیارہ ایف سکسین تھا اس افسوسناک واقعہ میں پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر نومان اکرم بھی شہید ہو گئے تھے اسلام آباد کی رہائشیوں کے لیے مارچ کے مہینے میں شہر کی فضائیوں میں جیٹ تیاروں کی آوازیں اور اڑان کوئی غیر معمولی بات نہیں گیرہ مارچ کی صبح اسلام آباد کے معروف تجارتی مرکز آبپارہ میں دکاندار جب گاہکوں سے بھاوتاو کر رہے تھے تو اس دوران جنگی جہازوں کی آواز فضائیہ میں گونجی اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایک شہری نے بتایا کہ جب جہاز فضائیہ میں بلند ہوا تو ہم آبپارہ مارکٹ سے دیکھ رہے تھے پھر وہ سیدھا نیچے کی جانب آیا ہم خوف زدہ ہو گئے کیونکہ وہ نیچے آ رہا تھا پھر ہم نے جہاز کو واپس اوپر اٹھتے نہیں دیکھا چند ہی سیکنڈ میں زمین ہیلی اور جس جگہ دھوہ اٹھتا دکھائی دیا تو ہم نے جائے حادثہ کی طرف دور لگا دی ایک اور اینی شاہد کے مطابق جب وہ حادثہ کی جگہ پہنچے تو علاقے میں ہائی ٹرانسمیشن لائن گری ہوئی تھی درخت اور بجلی کے کھمبے ٹوٹے ہوئے تھے تیاروں کے ٹکڑوں سے دھوہاں اٹھ رہا تھا